حمزہ شہباز کا پیپلز پارٹی کی قیادت سے رابطہ حمزہ شہباز آج پیپلز پارٹی کی قیادت اور ارکانز سے ملاقات کریں گے حمزہ شہباز تین بجے موڈر ٹاؤن میں پیپلز پارٹی کے دفتر جائیں گے حمزہ شہباز پیپلز پارٹی کے عراقین سملی سے موجودہ صورتحال پر تبادہ خیال کریں گے اور موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے گی خاص طور پر پنجاب کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی امور پر غور کیا جائے گا اور آج ہی یہاں ملاقات ہوگی اور تین بجے حمزہ شہباز مارڈل ٹاؤن میں پیپلز پارٹی کے دفتر جائیں گے اور پیپلز پارٹی کے قیادت سے حمزہ شہباز کا رابطہ ہوا ہے آج پیپلز پارٹی کی قیادت اور ارکان سے حمزہ شہباز ملاقات کریں گے حمزہ شہباز تین بجے موڈل ٹاؤن میں پیپلز پارٹی کے دفتر جائیں گے اور پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی سے موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادیہ خیال کیا جائے گا تین بجے حمزہ شہباز موڈل ٹاؤن میں پیپلز پارٹی کے دفتر جائیں گے اور وہ آج پیپلز پارٹی کی قیادت اور ارکان سے ملاقات کریں گے داہور میں حمزہ شہباز کا پیپلز پارٹی کی قیادت سے رابطہ ہوا ہے اور آج یہاں ملاقات ہوگی حمزہ شہباز کی پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ اور اس ملاقات میں عراقین اسمبلی سے حمزہ شہباز موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کریں گے جبکہ پنجاب کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے امور پر بھی باتشیت کی جائے گی داہور میں حمزہ شہباز کا پیپلز پارٹی کی قیادت سے رابطہ حمزہ شہباز آج پیپلز پارٹی کی قیادت اور ارکانز سے ملاقات کریں گے حمزہ شہباز تین بجے مولٹوم میں پیپلز پارٹی کے دفتر جائیں گے حمزہ شہباز پیپلز پارٹی کے اراکیرے اسمبلی سے موجودہ صورتحال پر تبادیہ خیال کریں گے جبکہ پنجاب میں جاری سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی اسی پر بات کریں گے نمائدہ دنیا نیوز لیاقت انساری ہمارے ساتھ موجود ہیں جی لیاقت انساری جبکل پنجاب سنبلی میں آپوزیشن لیڈر اور وزیراعلا کے لیے نامزد امید وار حمزہ شہباز پوری دیر قبل پنجاب سنبلی سیکریٹریئر پہنچے ہیں اور یہاں پر وہ پنجاب سنبلی کے اجلابت میں شرکت کو ہم کریں گے اس موقع پر بتایا گیا کہ حمزہ شہباز کا تین گروپ سے رابطہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں دو بجے نمائد نگریال کی رہائشتہ پر ان کی ملاقات پیپ آئی ہے جس میں حمزہ شہباز گروپ نے ان کی وزیادہ کیلئے ہمائیت کی ہے اس پر شکریہ دا کریں گے اور آئندہ کیلئے جو یقین دہانیاں ہیں اس کے حوالے سے بھی مشاورت ہوگی کیونکہ بنیادی کپ پر لندن میں جہانگی سنبلی اور اس آجدار کی ملاقات میں تمام معاملات پیپ آئے تھے اور یہاں پر حمزہ شہباز گروپ کی جو کچھ دن پہلے جو ایک ملاقات ہو چکی تھی لیکن اب اس لندن میں جو اتفاقیر آئے ہوئے لیاقت انساری یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کے عراقین سے آج وہ ملاقات کر رہے ہیں تو کن امور پر باتشیت ہوگی لیاقت انساری سے رابطہ منکتہ ہوا ہے داہور میں حمزہ شہباز آج پیپلز پارٹی کے قیادت سے ملاقات کریں گے اور تین بجے موڈر ٹان میں پیپلز پارٹی کے وہ دفتر جائیں گے اور پیپلز پارٹی کے عراقین اسمبلی سے موجودہ صورتحال پر تبادیہ خیال کیا جائے گا خاص طور پر پنجاب کی سیاسی صورتحال کے حوال اس سے بھی باتشیت کی جائے گی اور آج تین بجے پیپلز پارٹی کے دفتر جائیں گے حمزہ شہباز آپ کو بتائیں کہ نئے وزیراعلا پنجاب کے انتخاب کا مرحلہ بھی آج سے شروع ہوا ہے اور اجلاس بھی آج کچھ دیر بعد ہونے جا رہا ہے اور قائد ایوان کا حدہ خالی ہے اور صوبائی کابینہ بھی تحلیل ہو چکی ہے اور متحدہ اپوزیشن کے جانب سے حمزہ شہباز کو امیدوار نامزد کیا گیا ہے اور آج انتخابات کا شیڈیول جاری کیا جائے گا ووٹنگ نہیں ہوگی آج کوئی کارروائی نہیں ہوگی سیکرٹری پنجاب اسمبلی کے جانب سے یہ تفصیلات شیئر کی گئیں جبکہ ساتھی ساتھ سیاسی جوڑ توڑ اور ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے آج یہاں ملاقات ہونے جاری کی ہے حمزہ شہباز 3 بجے مارلٹان میں پیپلز پارٹی کے دفتر جائیں گے اور وہ پیپلز پارٹی کے راکین اسمبلی سے موجودہ صورتحال پر تبادہ خیال کریں گے